بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے رہے رہا ہم لکشہ مندجاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم پہلے کی بات ہے جب میں فرماسوٹیکل میں اس وقت جاپ کرتا تھا تو اگی میرا جانا ہوگا تو وہاں میرے ایک بہت اچھے دوست تھے انہوں نے کہا گا یار ایک کیس ہے اس کو دیکھنا ہے تو وہ ایک پیشنٹ تھے بزرگ سے تو ان کو ہرپیز ہو گیا ہرپیز اوستر جیسے ہم انکو میں لمبا بھی کہتے ہیں تو اس سے یہ کہ انہوں نے ان کو بیس سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ ڈیلی کہ انہوں کی آنکھوں سے پانی آتا تھا اور جلن جو تھی وہ شدید ترین جلن اور انہوں نے کہا یار میں پچھلی بیس سال سے جلن کو برداشت کر رہا ہوں اور آج تک میں اس سے ٹھیک نہیں ہوں خیر وہ رو بھی رہتے کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کس عذاب میں ہوں معاملات یہ تو ان کی اس جلن اور ہرپیز کو بنایت بنا کے میں ان کو رسٹاکس دی تھی فیفٹی ایم کی تین ہورا کے اور ان کو میں نے بجوا دی تھی دوسرے دن انہوں نے بندہ بیچا تو اس کو میں نے ٹبالسی میڈیسن دے دی تو جب اگلی بار میں گیا تو ان کی تمام معاملات بلکل ٹھیک تھے ان کی وہ جو آنکھوں سے پانی آ رہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا ان کے وہ جو چہرے کے اندر ایشیوز تھے وہ بھی ختم ہو گئے ان کی برننگ بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا آپ کی تین پوریاں کھانے کے بعد مجھے بہترین نہیں دائی اب ہم بات کرتے ہیں ہرپیز کی اب ہرپیز جو ہے بیسکلی آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک وائرل جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے اب ظاہر ہے اس کی قسمیں ہرپیز دوسٹر ہے ہرپیز سیمپلکس ہے اور ظاہر ہے یہ ایسٹی ڈیز کے انڈر آتی ہے سیکشل ٹانسمنٹڈ ڈیزیز ہے لیکن پاکستان میں اسی بہت سارے معاملاتیں جو نہیں ہوتے ہیں جو یورپ میں ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پھیلتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہرپیز کسی کو بھی ہو جائے اور ہرپیز کی جو پہلی فاست تو ون ان اونلی میڈیسن ڈیٹ ڈیز سٹاکس اور اسٹاکس جو ہے وہ کمال کا سر دکھاتی ہے اور اگر وائرل میڈیسن کی طرف آپ انڈی وائرل کی طرف جائیں تو وائرس جو ہے وہ تو ہر وقت رنگ بدلتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ 99% جو ہے وہ ناکامی ہوتی ہے آپ کرونا کوئی دیکھ لیں یا آپ جتنی بھی وائرل ڈیزیز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں لیکن ہرسٹاکس جو ہے لہسانی اثر رکھتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ لیڈم پالسٹر ارنیکا اور سینک یہ جو میڈیسن ہیں یہ بھی ہرپیز پہ جو ہیں وہ بہت اعلی اثر رکھتی ہیں لیکن میں بارہ درجنوں لوگوں کو دے میڈیسن دے چکا ہوں اور وہ سٹاکس ہے اور آپ کے بھی اگر کلینک میں اس طرح کی پیشنٹس کراتے ہیں ہرپیز کے تو گو آہیڈ لیکن یہ ہے کہ اگر عام بندہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پسکپشن کے بغیر استعمال کرے گا تو وہ خود ہی سمدھار ہوگا اور کوئی بھی دعائی جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشروع کے بغیر استعمال نہ کریں گے تینکیو ورمیس